نواز شریف کے 2013 سے 2018 کے دور حکومت میں کرپشن کم پی ٹی آئی دور میں کرپشن انڈیکس بڑھا نواز شریف کنگ آف پاکستان قرار الیکشن کے واضح فاتح نظر آ رہے ہیں دوبارہ سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں گیلپ، ایپور، بلومبر کے بعد بی بی سی ریپورٹ میں نواز شریف کو کنگ آف پاکستان قرار دیا 2013 میں تیسری مرتبہ وزیر عظم بننے کا ریکارڈ قائم کیا بڑے حریف عمران خان جیل میں ان کی مقبول جماعت گروکاوٹوں کا سامنا ہے نواز شریف پنجاب کے سب سے مقبول لیڈر قومی سطح پر بھی مقبولیت 36 سے 52 فیصد پر پہنچ گئی ہے عالمی نشریاتی دارے بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں قرار دیا ہے کہ پاکستان کے تین مرتبہ وزیر عظم رہنے والے اور خود ساختہ جلاوتنی ختم کر کے وطن واپس آنے والے نواز شریف اب آٹھ فروری کو ہونے والی الیکشن کے فاتح نظر آ رہے ہیں پچھلی تین دہائیوں میں پاکستان کی سیاست پر ان کی بردری کی وجہ سے یہ پیج کوئی کی جا سکتی ہے کہ وہ دوبارہ سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں ان کی آخری مدد وزارت عظمہ کرپشن پر سزا کی وجہ سے ختم ہوئی اور اس سے پہلے مارشاللہ کی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اب بھی نظر آتا ہے کہ نواز شریف اسی عہدے پر واپس آنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ اس لحاظ سے ڈرامائی واپسی ہوگی کہ اس سے پہلے انہیں پاکستان کی طاقتور فوج کا مخالف تصور کیا جاتا تھا ریپورٹ میں ساؤت عشق ڈریکٹر اور تجزیہ نگار مائیکل کیوجل مین کا کہنا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیراعظم کے لئے ٹاپ کے امیدوار ہیں اس لئے نہیں کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہیں بلکہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے کارڈ بہت مہارت سے کھیلے ہیں نواز شریف کے قدیم حریف اور سابق وزیراعظم عمران خان جنہیں ماضی میں فوج کی حمایت حاصل تھی اب جیل میں ہیں ان کی مقبول جماعت کو ملک بھر میں رکاوٹوں کا سامنا ہے ریپورٹ میں نواز شریف کو کنگ آف پاکستان کا لقب دیا گیا ہے اور ان کی ماضی کی سیاست کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق 1999 میں مارشاللہ نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا 2013 میں پھر وزیراعظم بن گئے اور تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کا ریکارڈ قائم کیا ریپورٹ میں 2017 گدھر نے اور احتجاج کا بھی حوالہ دیا گیا اور مقدمات کا بھی ذکر کیا گیا جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں انہیں نااہل قرار دیا تھا 2018 میں انہیں کرپشن کیس میں دس سال قید کی سزا ہو گئی سزا موتل ہونے پر باہر آئے لیکن دسمبر 2018 میں انہیں دوبارہ کرپشن کیس میں سات سال قید کی سزا ہو گئی 2019 میں لندن جانے کی اجازت مل گئی جہاں انہوں نے چار سال تک لکشری فلیٹ میں جلاوت نہیں کٹی بی بی سی کی ریپورٹ سے پہلے گیلہ پاکستان کے سروے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف پنجاب کے سب سے مقبول لیڈر ہیں قومی سطح پر بھی نواز شریف کی مقبولیت جون 2023 کے مقابلے میں 36 فیصد سے بڑھ کر دسمبر 2023 میں 52 فیصد پر پہنچ گئی ہے انسٹیٹوٹ فور پبلک آپینین ریسرچ یعنی ایپور کے سروے میں کہا گیا ہے کہ 51 فیصد لوگوں نے رائے دی ہے کہ مرگز اور پنجاب میں مسلم نقنون کی حکومت بنے گی بلومبر کے سروے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف پنجاب میں سب سے زیادہ مقبول ہیں ریپورٹ میں نواز شریف کی معاشی پالیسیوں کو بہترین قرار دیا گیا ہے اب ڈرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے 2013 سے 2018 کے دور حکومت میں کرپشن 16 درجے کم ہوئی تھی جبکہ پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا تھا ازاد سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی الیکشن میں کامیابی یقینی ہے انہوں نے حافظ آباد، مانزہرہ، سیالکورٹ، حارون آباد، سواد اور فیصل آباد میں بڑے عوام اجتماعات کر کے الیکشن کا ٹیمپو بنا دیا جون جو 8 فروری قریب آ رہا ہے الیکشن کا ماحول بن رہا ہے جس میں نواز شریف کا کردار کلیدی ہے فیبلز پارٹی کے چیرمن بلاول پھٹو زرداری بھی اس صورتحال کو بھاپ چکے ہیں کہ نواز شریف کی جیت یقینی ہے اسی لئے وہ اپنی تقریروں میں نواز شریف کو یہ حدف تنقید بناتے ہیں انہوں نے اب جلسے میں نواز شریف نہ کھبے کا نعرہ لگوایا اس سے پہلے انہوں نے سپر لادلے کا خطاب دیا انہوں نے نواز شریف کو مناظرے کا بھی چیلنج دیا تھا اب الیکشن میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں اور 8 فروری کو فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وزارت عظمہ کا تاج کس کے سر پر سجے گا